بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلے ہوئے علو مینے لیے ہیں ہاف کے جی ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر ون ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی بل سپون نمک ون ٹی سپون سرخ میرچ سبس دھنیا ٹو ٹی بل سپون تین ٹی بل سپون کان فلار سب سے پہلے میں نے جو علو ہیں ان کو کرنا ہے قدو کش آپ ان کو ہاتھوں کی مدد سے بھی کرش کر سکتے ہیں اور جو بزار سے میشن ملتے ہیں اس کی مدد سے بھی ان کو میش کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ ہے کہ میش بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس میں اندر جو ہے وہ گھٹلیاں ناریں بہت اچھے طریقے سے جو جہاں وہ میش ہونے چاہیے اس لئے میں قدو کش کی مدد سے جو ہے وہ کر رہی ہوں تاکہ ایک جیسے جو ہے وہ علو میش ہو ماشی اللہ سے دیکھیں میں نے علو کو جو ہے بہت قدو کش کر لیا ہے اور جو دیکھیں بلکل ایک جیسے جو ہے وہ میش ہوئے ہیں ہمیں علو جو ہے اسی طرح کے میش ہوئے ہوئے چاہیے کیونکہ اس طرح کے جو علو میش ہوں گے اس سے جو پٹاٹو رنگس ہیں ان کی جو بائنگ ہے بہت اچھے طریقے سے آئے گی اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سپائسیز سپائسیز آپ اپنے حساب سے کم جاز یادہ کر سکتے ہیں سبز دھنیا آپ چاہیں تو اس کے اندر جو پٹاٹو رنگس ہیں ان کے اندر سبز مچ بھی آئٹ کر سکتے ہیں کاؤن فلار ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو اس طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل آٹے کی طرح باریک فارم میں آ جائیں یہ دیکھیں ان کو ایسے دبا دبا کے ان کو مکس کریں ان کو تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک تو بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں دوسرا آلو جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ میچ ہو جائیں یہ دیکھیں بلکل آلووں کو میں نے اس طریقے سے میچ کیا جیسے جو آٹا گندہ ہوا ہے اسی طریقے کے جو ہمیں آلو ہیں وہ میچ ہوئے ہوئے چاہیے اب باری ہے ان کو رنگ بنانے کی سب سے پہلے تو میں نے ہاتھوں کے پر آئی لگایا آئی لگانے کے بعد میں چھوٹی سی لوئی لے کے تین کے چھوٹی سی پیڑا بنا کے اس کو ٹکی کی شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ان کو گول گول ٹکیوں کی جو شیپ ہے وہ دینی نہیں ہے اسی طرح one by one میں ساری ٹکیاں جو ہے وہ بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں اسے بناتے جائیں اور رکھتے جائیں میں ان کو جو ہے وہ cutting board کے اوپر رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے جو ٹکیاں ہے وہ بنا لی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے جو رنگ ہے وہ کیسے بنانے ہیں یہ اس طرح کا ڈککن ہے ہم نے لے لینا ہے اب اس کو ٹکی کے اوپر راکھیں بلکل سینٹر میں راکھیں اس کو زور سے دبانا ہے جیسے ہم دبائیں گے جو ٹکی ہے وہ اوپر کو آجے گی اور رنگ جو ہمارا یہ دیکھیں پٹاٹو رنگ جو ہے وہ بن گیا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں آلو جو ہیں وہ اس کے اندر بھی چلے گئے ہیں اس کو انگلی کی مدد سے یہ نکال لیں اور دوبارہ ڈککن جو ہے وہ کھالی ہونا چاہیے پھر اسی طرح دوسری ٹکی کے اوپر پھر دوبارہ سے رکھیں اور یہ دیکھیں ٹکی کو اٹھا لیں رنگ کو اور اسی طرح ڈککن کو پھر دوبارہ سے صاف کرنے کے بعد باقی کے سارے رنگ جو وہ ریڈی کر لینے ہیں اگر آپ نے رنگ کو بڑا اور چاہتے ہیں تو اس سے بڑا ڈککن لے سکتے ہیں لیکن ادر وائز میں یہ والا ڈککن جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اسی طرح چاہیے دیکھیں میں نے جو ہیں وہ سارے جو رنگ ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں یہ دیکھیں رنگ جو ہے بہت ہی ایزی جو وہ ریڈی ہو رہے ہیں میں نے کوئی ان کی روٹی نہیں ماشی اللہ سے دیکھیں میں نے سارے رنگ جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو باریاں فرائی کرنے کی تو ابھی میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں رنگ ریڈی کرنے کے بعد اب ان کو بریڈ کرمز لینے ہیں ان کو یہ دیکھیں بریڈ کرمز لگا کے ان کو کو ایسے ہی پلیٹ کے اندر رکھتے جائیں ان کو جو کوٹ کوٹنگ کرنی ہے وہ ہم نے صرف بریڈ کرمز کرنی ہے اسی طرح سارے رنگ جو ہیں پٹاٹو رنگز ان کو بریڈ کرمز لگا کے ایسی رکھتے جانا ہے جب بریڈ کرمز ہیں ہومیڈ ہیں ہومیڈ ہیں آپ اگر اس کی آپ کی رسپی آپ کو اس کی رسپی چاہیے تو وہ اب میری میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے جو رنگ ہیں یہ دیکھیں ان کے اوپر کوٹنگ کر لی ہے بریڈ کرمز کی اس کے بعد اب میں ان کو کروں گی فرائی فرائی کرنے کے لیے میں نے چولک اوپر جو آئل تھا وہ رکھ لیا ہے جیسے آئل گرم ہوگا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پٹاٹو رنگز یہ یاد رکھیں کہ بہت ہی لوہ فلیم کے اوپر ان کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ کے اوپر ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا اگر ہم ان کو تیز آنچ کے اوپر فرائی کریں گے تو جو پٹاٹو رنگز ہیں وہ کرسپی نہیں بنیں گے کیونکہ اوپر سے جال تو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جب اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہ تو ان کے اوپر کلر اچھے سرکے سے آئے گا وہ نہیں جے کرسپی بنیں گے ابھی ان کو جو سائیڈ ہے وہ ابھی چینج نہیں کرنی جیسی ایک سائیڈ ان کی پک جائے گی تو پھر ہم دوسری سائیڈ جو اس کی چینج کریں گے ماشاء اللہ سے دیکھیں ایک سائیڈ جو اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں پک ہی ہے اب میں اس کی سائیڈ جو چینج کروں گی یہ دیکھیں ایک طرف سے اب پک چکے ہیں اب دوسری سائیڈ جو اس کی چینج کر دینی ہے یہ کہ کر کے ان کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کرتے جائیں ان کو بہت ہی لوہ فلیم کے اوپر ہم نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے جو رنگ ہے وہ ریڈی ہو گئے اب میں ان کو کاریوں ڈیش آؤٹ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جے رنگ جو ہے ہمارے کس طریقے سے بنے ہیں یہ کس طرح کے کرسپی بنے ہیں ماشاء اللہ سے جو دیکھیں جو رنگ ہیں بہت ہی کرسپی سے جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں اسی طرح میں باقی کے رنگز ہیں وہ بھی فرائی کر لوں گی ماشاء اللہ سے جو دیکھیں پٹاٹو رنگز ہیں بہت ہی مزیدات سے ریڈی ہو چکے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں جیسے مازی چاہیں ان کو کھائیں مہمانوں کے لیے بنائیں تو یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والی جیسے بھی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ پسند رہی ہو تو پلیس لائک ہو شیئے ضرور کیجئے گا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بنے فرنڈ کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعاوں میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ